ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ شراب بھی پیتے تھے اور بعض بے سبا عورتوں سے ان کے تعلقات بھی تھے تنانچہ علی وردی نے اپنی کتاب کے اندر لمحات استعمائیہ فی تاریخ لراق الحدیث کے اندر کہتے ہیں کہ سلیم انجوری سلیم انجوری یہ جمال الدین افغانی کا ایک عیسائی شاگر تھا اسی کا حوالہ دے کے لکھتے ہیں کہ سلیم انجوری یہ صحافی تھا بہت بڑا اپنے زمانے میں کتابیں بھی لکھتا تھا اور جمال الدین افغانی کی خوب تعریف کرتا تھا ان کی دعوت کو عام کرتا تھا یہ جو کچھ کہتے تھے اب صحافت کے ذریعے سے اور کتابت کے ذریعے سے اس کو پھیلاتا تھا سلیم انجوری کا حوالہ دے کے کہتے ہیں کہ جمال الدین افغانی کو مٹھاس سے نفرت اور کڑواہت سے محبت تھی اکثر چائے نوسی اور تمباکو خوری کرتے رہتے تھے اور کبھی کبھی نسہ خوری بھی کرتے تھے جس میں تھوڑا کونیاک بھی لے لیتے تھے یہ جو ہے فرانسیسی برانڈ کا سراب ہے کہتے ہیں کہ موصوف کو اسقاباد میں چکلے پر بھی جاتے دیکھا گیا ہے یہ سنڈرل ایسیا میں ایک سہر ہے